کینیڈا اور انڈیا کے ریسنٹ کانٹروورسی میں کینیڈا نے انڈیا کو خالستانی ایکٹریس حردیل سنگ نیجر کے موت کے لئے ذمہرات ٹھہرائیا ہے پر اگر ہسٹری کو دیکھیں تو کینیڈا بلکل بھی انوزنٹ نہیں ہے اگر ہم بات کریں جون 1985 کی انہوں نے جانے کہاں سے کچھ خالستانی ایکٹریس کے پاس بومب آ گیا اور انہوں نے ایئر انڈیا کی فائٹ جو کینیڈا سے انڈیا آری تھی اس کا فرانٹ کر دیا جس کی ویسے یہ فائٹ بیچ شاشتے میں بلاسٹ ہو گیا اور اس کی ویسے 349 انوزنٹ لوگوں کی موت ہو گی پر کینیڈا سرکار نے اس کو بلکل بھی اگنور کر دیا جس کا مین ریزن تھا خالستانی ووڈ بینک اور حد تو تب ہو گئی جب وہاں کے کوٹس نے بھی لیک آف ایویڈنس کے بیسیس پر اس بلاسٹ کے مکہ آروپیوں کو کوئی بھی سجا نہیں سنائی اس کا مین ریزنے کینیڈا میں بڑھتا انڈیا پنجابیس کا ڈیس کھوڑا جو ایسا ووڈ بینک پولیٹکس کام کر رہا ہے وہاں کی گورنمنٹ کے لیے یہ سب پروف ہو گیا جب وہاں کے پریزننٹ جیسٹر سٹوڈو نے بھی یہ بولیا کہ ان کے کیبنٹ میں انڈیا موڈی گورنمنٹ سے زیادہ سکھ ممبرز ہیں اور اگر ایسے سچیشن میں جب کینیڈا کی سرطاری وہاں کے خالستانیوں کے ساتھ دے رہا ہے تو انڈیا اگر ایسا کام کیا ہے تو بلکل صحیح ہے کیونکہ نیشن ٹیلز سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں